کوپریٹیو لرننگ ٹیکنیکس کوپریٹیو لرننگ ٹیکنیکس کافی زیادہ ہیں پہلی ٹیکنیک ہے یہاں پر راؤنڈ ٹیبل راؤنڈ ٹیبل کا کیا مطلب ہے ایک ایسی میٹنگ جس کے اندر ہر شخص کو ایکول چانس دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اپینین یعنی جو اپنی رائے ہے اس کو ایکسپریس کر سکے اب کلاس کے اندر اگر دیکھا جائے تو ٹیچر کیا کرتا ہے بلیک بارڈ کے اوپر بچوں کو ایک ویسٹن لکھ کر دے دیتا ہے بچوں کو کہتا ہے کہ یہ میں نے آپ کو ایک سوال دیا ہے اور آپ نے اس سوال کا جواب لکھنا ہے راؤنڈ ٹیبل کا کیا مطلب ہے یہ ہے مثال کے طور پر ایک گروپ اور اس گروپ کے اندر تقریباً کتنے لوگ ہیں یہاں پر چھے لوگ بیٹھے ہوئے یہ بالکل ایسے راؤنڈ ہے جیسے کہ ایک ٹیبل راؤنڈ ہوتا ہے یہاں پر جب ٹیچر نے ایک سوال لکھا ہے تو یہاں پر جو میمبر نمبر ون ہے وہ ایک پیج کے اوپر اس کا آنسر لکھ دے گا لکھنے کے بعد یہ دوسرے بچے کو پاس کر دے گا وہ والا پیپر اور وہ اس کا آنسر لکھے گا وہ آنسر لکھنے کے بعد تیسرے بچے کو پاس کر دے گا اور تیسرا بچہ اس کا آنسر لکھ دے گا اس کے بعد وہ چوتھے کو دے دے گا پیپر چوتھے والا لکھنے کے بعد پانچویں کو دے دے گا پانتویں والا چھٹے کو اور چھٹے والا پھر دوبارہ پہلے والے کو یعنی کہ یہ کہہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے یہاں پر ہر ایک جو گروپ کا میمبر ہے اس کو ایکول چانس دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اپینین کو ایکسپریس کر سکے کسی بھی سوال کے جواب کو لکھ سکے اس کے لیے ٹیچر بورڈ کے اوپر ایک کوئیسٹن لکھ دیتا ہے اور اس طرح گروپ کا جو میمبر ہوتا ہے میمبر نمبر وان وہ پیج کے اوپر اس کوئیسٹن کا آنسر لکھتا ہے پھر اپنے دوسرے میمبر کو دے دیتا ہے دوسرے بار لکھ کر تیسرے کو دے دیتا ہے اس طرح وہ باری باری ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں اور اس طرح اس سوال کا جواب لکھ دیتے ہیں گراؤنڈ ٹیبل کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ٹیچر نے سوال ایک لکھا ہے لیکن اس سوال کا جواب دینے والے یہاں پر کتنے لوگ ہیں تقریباً چھے لوگ ہیں یعنی کہ ایک سوال کا ہم لوگ ملٹیپل سلوشن جہاں اس کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں ٹیکنیک نمبر ٹو ہے فوکس لسٹنگ فوکس لسٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ ٹیچر جہاں بچوں کو کوئی ایک ٹاپک پرہاتا ہے پرہانے کے بعد بچوں سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے اور بچوں کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو ڈیفائن کرنا ہے یا پھر اس کو ڈسکرائب کرنا ہے تو بچے جو ہے ورڈز وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے گئے ہیں پھر صرف ایک سنگل لائن کے اندر کسی بھی کونسپٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں اس کو کہتا ہے فوکس لسٹنگ یعنی کہ بچے ایک لسٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر جو مختلف کونسپٹس ہیں ان کی ڈیفنیشن لکھتے ہیں ان کو ڈسکرائب کر دیتے ہیں تھرڈ ٹیکنیک ہے سٹرکچرڈ پرابلم سولونگ سٹرکچرڈ پرابلم سولونگ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جہاں پر ایک گروپ ہوتا ہے مثال کے طور پر گروپ کے اندر کتنے ہیں چار لوگ ہیں تو یہاں پر ان کو نمبر اسائن کر دیے جاتے ہیں میمبر نمبر وان کو وان کہا جاتا ہے ٹو والے کو ٹو تھری والے کو تھری اور فور والے کو فور یہاں پر ٹیچر اگر بچوں سے کوئی سوال پوچھے گا تو کبھی بھی ان کا نام استعمال نہیں کرے گا بلکہ ٹیچر یہ کہے گا کہ اس گروپ کا مثال کے طور پر اگر اس گروپ کا نیم ہے گروپ تھری تو ٹیچر کہے گا کہ گروپ نمبر تھری کا جو میمبر نمبر تھری ہے وہ مجھے اس سوال کا جواب دے ٹیچر کو پتہ نہیں ہوگا کہ میمبر نمبر تھری کون سا ہے یہاں ہم پر ٹیچر جہاں بچوں کو اس کا نام لے کر نہیں پکارے گا بس یہ کہے گا کہ نمبر فور مجھے جواب دے نمبر تھری اس والا کا جواب دے یہاں پر جسٹ نمبر جو ہے وہی الوٹ کیے جاتے ہیں نیکسٹ ٹیکنیک is وان منٹ پیپرز وان منٹ پیپرز کا ہے یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے اندر ٹیچر بچوں کو صرف ایک ہی منٹ دیتا ہے اور منٹ دینے کے بعد ان سے پوچھتا ہے کہ جیسے کہ کوئی کونسیپٹ وغیرہ پوچھ سکتا ہے ٹیچر نے اگر لیکچر وغیرہ بچوں کو پر آیا ہے تو اس کے بعد ٹیچر ان کو ایک منٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ آج کا جو لیکچر ہے اس کو سمرائز کریں ان کو صرف ایک ہی منٹ دیا جاتا ہے اور ایک منٹ دینے کے بعد ٹیچر پھر رینڈم لی بچوں کو جو ہے کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آج کے یعنی کہ سمری بتائیں لیسن کی اس کے لئے ٹیچر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ مزید کیا جاننا چاہتے ہیں یا پھر آج کا جو بھی میں نے آپ کو پر آئے اس کے اندر کون سی چیز آپ کو زیادہ دلچسپ لگی اور اس چیز کے بارے میں آپ نے زیادہ اچھے سے سیکھا نیکسٹ ٹیکنیکی اس پیرڈ اینوٹیشن پیرڈ کا مطلب ہوتا ہے جورہ اور اینوٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کوئی شورٹ نوٹس وغیرہ بنانا یا پھر کمنٹ کرنا اکثر ہم لوگ نے دیکھا کہ بچوں نے اپنی جو بکس ہوتی ہیں وہاں پر سٹیکی نوٹس لگائے ہوتے ہیں جو کہ کلر فول نوٹس ہوتے ہیں چھوٹا سا ایک جو ہے پیج ہوتا ہے وہ اپنی بکس کی سائیڈ کے اوپر انہوں نے جو ہے اس کو اٹیچ کیا ہوتا ہے اینوٹیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ چھوٹے سے نوٹس نہ لینا یا کوئی کمنٹ وغیرہ کر دینا اسے کہتے ہیں اینوٹیشن پیرڈ اینوٹیشن کا کیا مطلب ہے کہ ٹیچر نے بچوں کو ایک آرٹیکل دیا ہے اب یہ آرٹیکل مثال کے طور پر اگر دو لوگوں کو دیا گیا ہے تو دونوں لوگ جائے اس آرٹیکل کو پریں گے پڑھنے کے بعد جو اپنے کی پوائنٹس ہیں دونوں لکھ لیں گے کی پوائنٹس لکھنے کے بعد یہ دونوں جو لوگ ہیں وہ اپنے جو کی پوائنٹس ہیں ان کو آپس میں کمپیر کریں گے اور اس طرح کمپیریزن سے ان کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کیا اچھے سے سیکھا ہے نیکس ٹیکنیکی سٹریکچرڈ لرننگ ٹیم گروپ رولز یعنی کہ جو ایک گروپ ہوتا ہے اس کے اندر ہر ایک جو وہاں پر میمبر ہے جو پارٹی سپینٹ ہے اس کا جو رول ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے گروپ کے اندر دیکھا جائے تو ایک لیڈر ہوتا ہے لیڈر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ چیک کرے کہ گروپ کے اندر جتنے بھی میمبرز ہیں ان سب کے پاس ایکول اپورچنٹی ہے یہ نہیں کہ دو چار میمبرز صرف کام کرے ہیں باقی سارے ریسٹ کرے ہیں اور اس کے علاوہ لیڈر جو ہے گروپ کے جیتنے بھی میمبرز ہیں ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں ریکوڈر ریکوڈر کا مطلب ہی ہے کہ ریکوڈ کرنے والا ریکوڈر ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو کہ گروپ کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سب کا ریکوڈ رکھتا ہے ریپورٹر ریپورٹر کونسا بندہ ہوتا ہے جو کہ گروپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا کیا کنکلویشن ہے منیٹر منیٹر کا کیا مطلب ہے یہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ ایکٹیویٹیز کو منیٹر کرتا cooper یہ دیکھتا ہے کہ کیا جو ایکٹیویٹیز ہیں گروپ کے اندر وہ ساری وقت کے اوپر ہی ہو رہی ہیں اور جو ان کو ایکٹیویٹیز دی گئی ہے جیسے کہ اگر ٹیچر نے کہا کہ ان کو ایک دن دیا گیا ہے تو کیا انہوں نے ایک دن کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹس کو ڈیواری کیا ہے کہ اتنے بجیتہ کیے والا کام ہو جائے گا تو کیا انہوں نے اپنا سارا کام وقت کے اوپر ہی کیا ہے وائلڈ کارڈ جیسے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ گروپ کا کوئی ایک میمبر ہے وہ بیمار ہو جائے بیمار ہونے کی وجہ سے وہ گروپ کے اندر پارٹی سپیٹ نہ کر سکے یا پھر تھوڑا بہت پارٹی سپیٹ کر سکتا ہے تو وائلڈ کارڈ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ اس شخص کا کردار ادا کرتا ہے جو کہ گروپ کے اندر مسنگ ہوتا ہے کسی وجہ سے جیسے کہ کسی بیماری کی وجہ سے مس ہو سکتا ہے یا کسی اور وجہ سے مس ہو سکتا ہے سینڈ آ پروبلم سینڈ آ پروبلم کا کیا مطلب ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کو بیجا جائے یہاں پر کہہ کرتے ہیں جیسے کہ ایک میرے پاس ہے گروپ جس کا نام ہے گروپ نمبر فان اس گروپ کے پاس یہاں پر ایک کارڈ ہے اور اس کارڈ کی دو سائڈ ہوتی ہیں ایک سائڈ کے مثال کے طور پر یہ اس کی فرنٹ سائڈ ہے وہاں پر جو گروپ کے ممبرز ہیں وہ کویسٹن لکھ لیں گے اور دوسری سائڈ کے اوپر آنسر لکھ لیں گے تو یہاں پر یہ کیا کریں گے کویسٹن لکھیں گے اور جو اس کی بیک سائڈ ہے اس کے اوپر آنسر لکھ دیں گے آنسر لکھنے کے بعد گروپ نمبر وان یہ جو کارڈ ہے ایک اس کو جہاں گروپ نمبر 2 کے پاس بے دے گا یہاں پر آجے گا گروپ نمبر 2 گروپ نمبر 2 کے پاس یہ والا کارڈ ہے اور اس کے اوپر کوسٹن لکھا ہوا ہے وہ اس کوسٹن کو ریڈ کریں گے لیکن اس کا آنسر اس کی بیک سائٹ پر لکھا ہوگا اس کو نہیں دیکھیں گے اور یہ اپنے میمبر کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ گروپ نمبر 1 نے جو کوسٹن بنائیا ہے اس کوسٹن کا کیا آنسر ہے وہ سب ہی لوگ ڈسکس کریں گے ڈسکس کرنے کے بعد جو کارڈ ہے اس کی بیک سائٹ کے اوپر اس کا آنسر لکھ دیں گے یعنی کہ گروپ نمبر 1 نے بھی اس کا آنسر لکھا ہوا ہے دیکھیں گے کہ گروپ نمبر 2 بھی اس کا آنسر لکھ دے گا اس کے بعد گروپ نمبر 2 اس کارڈ کو گروپ نمبر 3 کے پاس بے دیں گے اب گروپ نمبر 3 کے پاس بھی یہی کوسٹن آگیا ہے اب وہ اپنے میمبر کے ساتھ اس کوسٹن کو ڈسکس کریں گے اور سب ہی لوگ اس کا سلوشن فائنڈ آٹ کریں گے اور ایک ہی سلوشن کے اوپر اگری ہو جائیں گے اگری ہونے کے بعد وہ اس کارڈ کی بیک سائٹ کو دیکھیں گے اور اس کے اوپر جو اپنا آنسر ہے وہ لکھ دیں گے اس طرح ایک کارڈ کی بیک سائٹ کے اوپر کتنے آنسر آ جائیں گے تین اس کے پاس آنسر ہوں گے اس کوسٹن کے اسے کہتے ہیں سینڈ آپ پرابلم یعنی کہ گروپ نمبر 1 تھا اس نے پرابلم کریٹ کی اس کے بعد اس نے وہ پرابلم گروپ نمبر 2 کے پاس بیٹ دی گروپ نمبر 2 نے اس کا آنسر دیا اس کے بعد اس نے یہ والی پرابلم گروپ نمبر 3 کے پاس بیٹ دی یعنی کہ سینڈ آپ پرابلم ویلیو لائن ویلیو لائن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے کلاس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایشیو وغیرہ وہ پریزنٹ کرتا ہے اور اس کے اندر رینکنگ وغیرہ کرتا ہے سکیل کو یوز کرتے ہوئے جیسے کہ ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ لوگ ہماری سروی سے کتنے مطفق ہو تو اس میں کچھ پانٹس وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کہ جیسے کہ یا پھر نیوٹرل ہے یا پھر ڈیس ایگری ہے اس طرح سے ہوتا ہے تو یہاں پر جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہوں نے رینکنگ کرنی ہوتی ہے اس چیز کی اسے کہتے ہیں ویلیو لائن ٹیم ایکسپیکٹیشن یعنی کہ جو ٹیم ہے اس سے جو کچھ توقع وغیرہ ہے وہ بھی رکھنی چاہیے جیسے کہ اکثر جو بچے ہوتے ہیں وہ گروپ کے اندر کام کرنا اچھا نہیں سمتے کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ گروپ کے اندر کام کرنے سے ان کا وقت زیادہ ہوگا اور ان کے جو گریڈ ہوں گے وہ بھی کام ہو چاہیں گے ایس کمپیرٹو کہ اگر وہ خود بزاد خود یعنی کہ انڈویجویل لرننگ کریں کہ انڈویجویل لرننگ کرنے کا ان کو فائدہ ہے گروپ لرننگ کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ گروپ لرننگ سے اس کے جو گریڈز ہوں گے وہ کام آئیں گے تو جب بھی گروپ کے اندر لرننگ ہو یا گروپ کے اندر ایکٹیویٹیز وغیرہ ہے تو گروپ کے ہر ایک میمبر کو یہ بتا دینا چاہیے کہ ہم لوگ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں تاکہ سب کی جو کنٹریبوشن ہے گروپ کے اندر وہ ایکول ایکول ہو کرنا ہے ڈبل انٹری جنرل ڈبل انٹری جنرل کا یہ مطلب ہے کہ سٹوڈنٹس یہاں ہیں وہ کسی آرٹیکل وغیرہ کو پڑھتے ہیں آرٹیکل وغیرہ کو پڑھنے کے بعد کی پوائنٹس وغیرہ بناتے ہیں کی پوائنٹس بنانے کے بعد سٹوڈنٹ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے کی پوائنٹس بنائے ہیں اس طرح اپنے کی پوائنٹس کو اور ان کے کی پوائنٹس کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں ٹیچر جیسے کہ کلاس کے اندر کوئی ٹوپک وغیرہ پر آتا ہے پرہانے کے بعد بچوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ چاہے ایک پیج نکالیں اور جو میں نے آپ کو ٹوپک پر آیا ہے آپ لوگ اس کے ریلیٹیڈ کوئیسٹن وغیرہ لکھیں تو بچوں کو جس قسم کی بھی کنفیوزن وغیرہ ہوتی ہے وہ صرف پیج کے اوپر کوئیسٹن ہی لکھیں گے اس کا آنسر نہیں لکھیں گے اس لئے اسے کہا جاتا ہے یا وہاں پر سٹوڈنٹ جس قویسٹن لکھیں گے اس کا آنسر نہیں لکھیں گے اس ٹیکنیک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کی ذہن میں جتنے بھی سوالات آ رہے ہیں وہ ان کو ایک پیج کے اوپر لکھ دیں کیونکہ جب وہ مزید سوچ کر لکھیں گے تو اس سے جو ان کی سوچنے کی صلاحیت ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے یعنی کہ کوپریٹیو لرننگ سیشن ان کے اندر بھی کچھ کردار بغیرہ ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لیڈر گروپ کے اندر لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ گروپ کے اندر جتنے بھی میمبرز ہیں ان سب کو کام کرنے کا جو ہے مطلب کے جو موقع ہے وہ مناسب بھی مل رہا ہے سب کے پاس ایک پل اوپرچونٹی ہے اور یہ کہ گروپ کے جتنے بھی میمبرز ہیں وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر رہے ہیں یا پھر نہیں پھر آتا ہے ٹائم کیپر ٹائم کیپر ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ ٹائم کا ٹریک رکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس ایکٹیویٹی کے اوپر کتنا وقت لگ رہا ہے اور اس کے کتنا وقت جہاں مزید لگانے کی ضرورت ہے روم سکیجولر روم سکیجولر ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس نے یہ ارینج کرنا ہوتا ہے کہ کون سی ڈیٹ کو اور کون سی ٹائم پر کس روم کے اندر ہم نے اپنی یہ والی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے ریسورس آرینجر ریسورس آرینجر ایک ایسا پرسن ہوگا جو کہ ریسورس وغیرہ کو آرینج کرے گا کون کون سی ریسورس جیسے کہ گروپ کے اندر ایکٹیویٹیز کے لیے مختلف قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ بچوں کو کارڈ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بکس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو جتنے بھی ریسورس ہیں اس کو آرینج کرنے کا کام ریسورس آرینجر کے سپورد ہوتا ہے گروپ پروسس ایویویٹر یہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ گروپ کی جو افیکٹیویٹس ہے اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کیا گروپ کے اندر موجود سب ہی لوگ اچھے سے کام کر رہے ہیں اور یہ کہ جو بھی کام کیا ہے اس کی کیا افیکٹیویٹیویٹس ہے وہ کس حال تک مفید ہے سب کے لیے پرڈیوزر اور پارٹیس پائنٹ پرڈیوزر یا پارٹیس پائنٹ کسی کہتے ہیں گروپ کے اندر جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں ان سب کو پارٹیس پائنٹ کا نام دیا جاتا ہے یہ ایسی لوگ ہوتے ہیں جو کہ گروپ کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹس ہیں اس کے اندر پارٹیس پائنٹ کرتے ہیں ریسورس پرسن ریسورس پرسن کونسا تھا یہ ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو کہ ریسورسز پروائیڈ کرتا ہے جیسے کہ کوئی فیکلٹی فیکلٹی میمبر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ٹیوٹر وغیرہ ہو سکتا ہے ریسورس پرسن کے اندر